اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور ساڑھی دعائے کہ تسی جتھے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑی تے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تمیٹھا جی بڑی ایک اپنا لیا کہ ایک باری فیر میں تاری خدمت دیوچ حاضر ہو چکی ہے یقین کرو کہ جس دن دا میاں نواز شریف صاحب آئے نے حال چل مچی حرپا سے اور بڑیاں بڑیاں دیاں مطلب کہ نیدرامی ختم ہو چکیاں کئی حسب تالاں دا روح کر گئے کئی گھٹ رہاں دا کئی نالیاں دا کئی کمادان دا کئی شٹالیاں دا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کتھے کتھے کوئی چھپ دا ہے بھائی جا کے کیوں گنا نو پتہ لگ گیا کہ میاں آ رہا اور گاج واج کے آ رہا ہے اس تو اس ویڈیو تو پہلے اسی بہت وڑے سکینڈل جیڈے نے او خاور منے کا فیملی دے توڑے سامنے پھوڑے سی جنہ نے حجتہ کو نہیں ویکھی ویڈیو ویکھنال تعلق رکھ دیئے جیڈے پاکستان دے ادارے ہو تسی جنہ نے او ویڈیو نہیں ویکھی اس تو پچھلی ویڈیو جا کے تسی ویکھ سک دے ہو کہ کس طرح خاور منے کا اور او دے مڈیاں نے ریاست دے اندر ایک ریاست بنائی ہے اور کس طرح پاک پتن اور پیر گنی جنہوں دا پینڈا انہ دے لوکان دے اتے ظلم و ستم دی ایک داستان نے جیڈی مٹھا جی نے رکم کر کے تاڑے سامنے رکھ دیتی ہے اور مٹھا جی اے پہلے اور آخری بندے نے جنہ نے اے ظلم دی داستان تاڑے سامنے کھچ کے رکھی ہے کیوں کہ اسی اللہ تو علاوہ کسے کڑوں نہیں ڈر دے وڑییں خبرہ لے کے تاڑی خدمت دے بچ حاضر ہو یہاں تیل کا اخیر تیل کا تو وڑے فیصلے رہے سمجھ آگی نا جی نواز شریف باعزت بری نیب دے چوٹے کیس واپس میں کی کہہ رہے ایسی تھا نو پچھلے تین سال تو کہ اے سرکل جڑے کمنا ہے اے کمکے آنا ہے چین چار بندیاں نے سارا کھیڑ کھیڑیا پاکستان دے نال اور اے 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 روک نہیں سکتا اے جنا بندیاں چار پانچ بندیاں نے کھیڑ کھیڑ کے ملک دا حشر کیتا اے پہیا کمکے واپس آنا ہے اور میہ نے دوبارہ واپس آنا ہے سارا کچھ واپس ہونا ہے اے میں کرلا بندہ پچھلے تین چار سال تو کہہ رہے ایسے کلہ بندہ جاگ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں نواز شریف باعزت بری نیب دے چوٹے کیس واپس نیازی دا گندہ سکینڈل جیلی سوشل میڈیا ٹیم پھدی گئی یو تھڑ پھدے گیا زلفی بہاری دے ریڈ برانٹ جاری تے انٹرپول نو خط اے کی معاملہ اس سارے میں تاڑے سامنے رکھنا چینل نو سبسکرائب کر لو اگے بھی ٹور لو لائک بھی کر لیا کرو شیئر شپا بھی کر لیا کرو اور جو تاڑے نال تاڑا دل کرے تسی اے دنال تسی کھیڑ مل لیا کرو پہلی خبر تے آ جانے ہیں زلفی بہاری کیونکہ تازہ تازہ خبر آئیے اے تاڑے سام حوالے کر دیئے زلفی بہاری جڑا ہے او تا انو پتا ہے کہ نیازی دا بڑا قریبی ساتھی سی اور او جو کسے بار دے ملک رہن دا ہے برطانیہ شاید رہن دا اور او تھو رہی او جو کل پاسپورٹ ہے اور برطانیہ دا پاسپورٹ ہندیاں انو مشیر جڑا او لائے جڑا کے تو اسی آئین اور قنون دے مطابق نہیں لائے سک دے لیکن او دوں کیڑا کوئی آئین قنون سی او دوں سے سارے رڑے سی تے اپنا چھکی جا رہے سی سارا کھاتا سمیٹھنا سی آرسہ سمیٹھ کرتے جدہ جدہ تھے جو چڑے آئے لائے گیا اے جناب میں اے دے تے کافی کیسز نے اے تے اے دے ریڈ ورنٹ چڑے نے ہو حکومتے پاکستان نے جاری کی تے نے آج اے نو مئی حملے آن دے ویچوی ملوث سے بزارتے خود ملوث سے اے دیں کارل رکاڈا میسج سارا پھڑیا گیا اور ریول پینڈی رینگ روڈ دا اکمن صوبہ انہوں نے تین چار بندیاں نے بیک کے بنایا سی اور دے بچوں ارمار پییاں نے کمایا سی اے دے چوی اے ملوث سے اے ظلفی بہاری جڑا چنگے پلے پیسے اے تو کھچ ترو کے لے کے گیا جو ذرائع کہہ رہے ہیں جو حکومتی ذرائع اس وقت کہہ رہے ہیں اے دوں میں یا جے دے اے دی گرفتاری دے ورنٹ چڑے نے اے نکلے سی تے اے نسن سکے تے برطانیہ پہنچ پہنچیا سی جو اس وقت رپورٹنا ساڑے کل آ رہی ہیں نے الکادر ٹرس جڑا بدنامے زمانہ کیس ہے او دے بچ بھی در نام جڑا موجود ہے جو ذرائع ساڑے کہہ رہے ہیں اور اس تو بعد ہور کئی کیس نے اے ظلفی بہاری جنہ دے بچ اے موجود ہے آڈیو بھی موجود نے پیرنی دن آڈا شابش والیاں تے ورہاں پر آلیاں کڑیاں آلیاں ہاں انڈو بانڈو آلیاں آڈیو بھی ساریاں موجود نے تے کافی روڑے تے لمحے چکر نے ظلفی بہاری دے تے اے برطانیہ او نس گیا تے اے دا ریڈ ورانٹ چڑے نے او جاری ہو چکے نے اور انٹرپول نو حکومت پاکستان نے خط لکھ دیتا ہے کہ اے اے ببت جیڑی نا ایسا نو چاہی دیے ٹھیک ہو گیا جی اگے آج ہو جی نیازی دا گندہ سکینڈل جیلی سوشل میڈیا ٹیم پھدی گئے نیازی دا گندہ سکینڈل تے ہر روزی آن دے میں سامی نبجڑی آن دیا اور تیرہن چودہ گندیاں ویڈیو نے نا انہیں چاہ دو ویڈیو بھی کٹ دیو نا تے یکین کرو چس بڑی آ جانی ایک تے آپ موڑے تے آنے لگ جانگے سٹائل سٹول چیک کرن دے ہر روز بس رہاں دے جیڑا اے آج منظر آمتے آیا اے وی کے اس بندے نے نیازی نے ریاستے پاکستان دے خلاف توجہ چاہی دیے پوری نیازی دا گندہ سکینڈل جیلی سوشل میڈیا ٹیم پھدی گئی ریاستے پاکستان دے خلاف ریاستے پاکستان دے پیسے دے نار ایک گندی سوشل میڈیا ٹیم بنائی گئی جید اچ ہزاران دی تدات تے لوگ پرتی کیتے گیا ہزاران دی تداتے لوگ پرتی کیتے گیا ایک عرب روپیہ مہینہ او دا خرچہ سی مطلب کے وی پنجی زار بندہ انہیں پرتی کیتا سی پختون ہا دی جیڑا خزانہ سی نا او دے بچ ایٹی کا لگ ریا سی او جیڑا وی پنجی زار بندہ سی نا جیڑا اس پرتی کیتا سی تے انہوں جیڑا انہوں جیڑا منشور دیتا سی اور منشور ایسی کے پاک فوج نو بدنام کرنے پاک فوج دے جیڑے جرنیل نے انہوں بدنام کرنے پاکستان نو بدنام کرنے اور جیڑے سیاسی محالفین نے انہوں بدنام کرنے اور عمران خان نو خلیفہ بنا کے پیش کرنے لوگ کاندے سامنے ان تسی آپ یہ اندازہ لالو ہے پنجی ہزار جیلی ایکاؤنٹ بنے ہوں ٹویٹر تے فیس بک تے اس طرح کار کے تیک ٹاکہ تے تیو پھر جیدو پھائل دے نے او بیانیاں تے پھر بندہ آپ پہ جگہ آم پاکستانی یوں نے جیدو انہوں نے یہ پوستان ویکنی آنے تو انہوں نے کہنا یار ہے ٹھیک کہہ رہے انہوں نے کی پتہ ہے کہ دے پچھے کی معاملات نے انہوں نے کڑا 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 کر کے دے ہسٹری چیک کرنے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ ہڑا کاؤنے پچھے بڑیاں کتھے ہوئے کے ڈی ڈیٹھنو بنے آنے چلان ہڑا کاؤنے انہوں نے اچھا رہے انہیں کیڑا چیک کرنا ہوں دے انہوں نے دے کہنا کہ یار ہے گل کر دے بیا دے گل ٹھیک ہی ہو سکتی ہے انہوں نے کی پتہ ہے کہ پچھے کی کا نہیں ہے اے جناب ایک عرب روپیہ مہینہ پختون ہا دے پکھی ننگی آوام دا انہوں نے دے خزانے دے بیچوں کڑ کے ریاستے پاکستان دے خلاف اے پنجی ہزار بندہ اس پرتی کی تاسی جڑا تڑا تڑ آخری دن تک نو مئی تک نو مئی تو بعد تک اے لوگ جڑے نے پختون ہا دی حکومت دے بیچوں انہوں نے وہ پیسے بینکان دے بیچاندے سی تے وہ سمجھنی سی آری سارے ساکتاب دی کھاتے گول دی تے اے ہن نگران حکومت جڑی یہ پختون ہا دی انہیں اس سارا کھاتا جڑا نا ایک کڑ کے تے عوام دے سامنے رکھیا ساریاں لسٹاں کڑے کڑے لوگ مجود نے کڑے کڑے انہوں نے دے بینک اکاونٹ آنچ پیسے جاندے سی کئی لوگ دبائی بیٹھے نے کئی اسٹریلیا بیٹھے نے کئی امریکہ بیٹھے نے کئی سنگاپور بیٹھے نے لیکن بینک اکاونٹ ہونا دے پاکستان دے بیچ نے جنہ دے بیچ ہر ہر مینے پنجی روپیہ تریزار چالیزار روپیہ جا رہا سی اور وہ پاکستان دے بیچ بھی اور بار دے ملکنچ بیہ کے تے اور جڑے سی فیس بوک تے اور ٹویٹر تے اور کھچی جا رہا سی فوج دے خلاف سارا ساکتاب اور ریاست پاکستان دے خلاف سارا ساکتاب کھچ درو کری جا رہا سی ای جنہ بہت وڈا سکینڈل جڑا ای پھڑیا گیا اور ای دا پرچہ بھی اج کال دے بیچ عمران خان نیازی تے پختون ہا دے بھی اچھی درز کیتا جائے گا تے ارب ہا روپیہ پختون ہا دے لوکان کو نہ سکول نہ کالج نہ یونیم رستی نہ سڑک نہ کپڑے نہ جتی نہ کوئی ڈسپینسری نہ کوئی سہولیات او لفدیں پھر دینے ایک تبدیلی کی تھے ایک روپیہ ایک ارب روپیہ مہینہ اے انہ دا بجڑ جڑا ترکیاتی بجڑ سی جڑا انہ دے سیت تلیم روڈ سکول ڈسپینسری حسبتال تے لگنا سی دعائی تے کتابان تے یونی فارم تے جڑا لگنے سن پیسے او پیسے اے پنجی ہزار بندہ پرتی کر کے سوشل میڈیا تے انہا نو تی تی چالی چالی ہزار روپیہ مہینہ دے رہا سی تاکہ اپنے محالفین نو اور فوج نو کھچ کے رکھو فوج نو بدنام کرو جنہ کار سکتے ہو تے اے بہت وڈا گندہ سکینڈل جڑا اے نیازیدہ پھڑیا گیا جے جیلی سوشل میڈیا ٹیم پھڑی گئی اے لسٹ بھی ہے کمتے پاکستان نے شائع کر دیتی ہے تے اے بہت وڈا سکینڈل ہے میں سمینا بھر صدی دے وڈیاں سکینڈل آ دے بچوں اس سکینڈل نو تسی شمار کر سک دے ہو تے بین کاب ہو گیا جے پھر تے وڑ گیا جے ایک واری پھر اگر تسی آجو نواز شریف با عزت بری نیب دے چوٹھے کیس واپس میں کی کہہ رہے اس تا نو پچھلے تین سال تو میں تا نو کہہ رہے اسی کے پییا کوم کے آنا اے ظلم اور ستم دی جڑی داستان اے ختم ہونی اور نواز شریف نے سرخ روح ہونا ہی ہونا ہے میں کلہ بندہ سی جڑا بار بار کہہ رہا ہے کہ اے نہیں ٹھائر سکتے کیس کیونکہ یہ تو چار پانچ بندیاں نے بیا کے فیصلہ کی تا کہ نواز شریف نو ہٹانا ہے اے بہت پاپولر ہو چکی ہے انہیں سی پیک اٹھا دیتا ہے انہیں بجلی کار بنا دیتے ہیں انہیں گیس دے ترمینل آجتے ہیں انہیں موٹر بے دے جال بچھا دیتے ہیں وہ میٹرو ٹرینہ بنا رہے ہیں وہ یہ اورنج ٹرینہ بنا رہے ہیں یہ ساری عمر آستے لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر گیا دیشتگردی بھی ختم کر گیا فری دعائیاں بھی دے رہے ہیں حسبتال تے حسبتال بنائی ہوں دے ایک کرو کیے اے تے تیب اردگان بن جائے گا یہ تے دیاں دے کھلیاں ساتھ نسلہ جڑیاں نہیں ہو بزارتے اس میں لے کے بیٹھیا رہن گیاں تے ساڈاک ہی بنے گا اے وجہ سی انہوں ہٹان دی تے پانچ ساتھ بندیاں نے بے کے تے پھر منجی جڑی ہے میئے دی ٹھوکی اور چوٹے کیس بنا کے ساکب نصار نے نیب نو گیا کے کیس بنا ہو تے زہری گالا جی تو سپریم کوردہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کیس بنا ہو تے انہوں چوٹے سچے بنانے ہی سی تے میں اس دن دا کہہ رہا ایسی کے واپس ہونے نے یہ سب چوٹ اور کڑل اور دو نمبری ہے وطن نو برباد کرن دی ایک سازش ہے آج اس سازش جیڑی ہے او بین کعب ہوگی ہے نواز شریف بے با عزت بری تے نیب دے چوٹے کیس واپس ایک کمیں واپس ہوئے نے ہن تیانلت اسی سننا ہے نیب چیئرمن نظیر باٹ صاحب نے انہوں نے لیفٹین جنرل ریٹیر نے انہوں نے نیب بلایا اجلاس اور اس اجلاس دے ویچ انہوں نے لیگل ٹیم جیڑی نیب دی سارے جیڑیو پراسی کے اوٹھنو دے انہوں نے بلایا اور انہوں نے بلا کے پچھا کہ ہاں بھی نواز شریف دے اتھے جیڑے دو کیس نے انہوں دا کی سٹیٹس ہے تے کی حصیت ہے اوٹھے پھر جیڑیو لیگل ٹیم میں انہوں نے بریفنگ دی تیچئرمن نیب نو انہوں نے کہا سار جی اے ساکب نصار دے کین تے بنائے گئے سی کسے بھی کیس یا فائل دے ویچ ایک بھی ثبوت الزام یا گوا یا کوئی دور دور تک کوئی چیز نہیں اس صرف اور صرف انہوں سزا دے ناست ساکب نصار فیض امید عمران خان اور باجبہ نے اے بنائے سی تھلے کوئی بیس نہیں انہوں نے اپنا مقصد پورا کر لیا سی تے اسی ایک کیس کسے بھی صورت تے نہیں لڑ سکتے ساڑے کوئی ثبوت نہیں جڑا کے پچھے سانوں چھاڑ کے او گئے ہون ساڑیاں فائلان دے ویچ اس طرح سار سیاسی کیس سی اور سیاسی کیس سان دے انجام اے ہوئی اندینے کے اسی ایک کیس آج جدہوں میاں نواز شریف دے چھبی طریق نو پیشی ہونی ہے اسی جا کے کیس واپس لے لئیے تے میاں نواز شریف کونو دووے ہاتھ بن کے تے مافی منگیے اس طلابہ ساڑے کوئی چارہ نہیں اے لیگل ٹیم نے چیرمن نیاب نو کیا ہے تے او تے پھر فیصلہ ہوندہ ہے کہ نواز شریف دے خلاف جنہیں کیس نے انہوں واپس لے آ جائے ختم کیتا جائے اور داخل دفتر کیتا جائے اور عدالت دے ویچ کھڑے آو کے نیاب دے پراسیکیوٹر نیاب دے ٹیم جی ڈیئے او میاں نواز شریف صاحب کوڑوں میاں مافی منگے تے اللہ کوڑوں بھی مافی منگے کے ساڑے ادارے نو ساکب نصار نے استعمال کر کے فیض امید اور باجبہ اور نیازی دے کین تھے آج اسی اے مافی ساڑا ادارہ بدنام آیا اور آج اسی مجبور ہو گیا کہ اسی اے مافی منگیے تسانو ماف کر دیتا جائے میاں نواز شریف صاحب اسی ایک کیس چڑے ہیں اے واپس لینے ہیں ایتھے گھل ہونو پہنچ چکی ہے جیڑا میں تانو بار بار پچھلے ترے سال تو کہہ رہے ہیں کہ اے ٹھہر ہی نہیں سکتے اوٹھے عدالتیں بھی ثبوت کس دے رہا ہے مریم نے وازدہ کیس سی جدو ثبوت مانگے اسلامباد ہائی کوڑ دیتا ہے آپ نے کہا جی ساڑھے کول دے ثبوت ہی کوڑی عدالت نے پھر بری کار دیتا باعزت بری کار دیتا بجے تو ثبوت ہی کوئی نہیں مسلا سیکھے نا نو اندر کرنا ہے تے اے مورا اپنا لے اونا ہے تے ملک کھانا ہے جیڑی ترقید یہ کرفتار چڑی ہے یہ باندھ کرنی ہے سی پیک باندھ کرنا ہے ٹرمینال باندھ کرنے بجلی باندھ کرنی ہے روڈ ڈاں باندھ کرنی ہے موٹروے وہاں باندھ کرنی ہے فری دعائی باندھ کرنی ہے سارا کوش باندھ کرتے کسے دے آجنڈا تے ہیسی دے اے تانو پتہ ہے کدہ آجنڈا ہے میں بار بار کہا چکے ہیں تے الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب با عزت بری تے نیب نے چھوٹے کیس واپس لیندہ فیصلہ کر لیا اور میاں صاحب کو ماں فی بھی نیب جڑا او منگے دا کیونکہ اے بہت بڑی غلطی اور جرم اور ظلم سی ایڈا میاں نواز شریف صاحب دنال کیتا گیا تے او دے ازالے دا وقت آ رہا ہے جو میں تانو پیشلے تین سال تو کہہ رہا سی او دے قریب ترین اسی پاؤنچ چکے ہیں تے میاں نواز شریف با عزت بری پاکستان زندہ بات